جی یہ اس کی سامنے مین جو ہے وہ اس بیڈروم کی ہمیں وال دکھری ہے دونوں سائٹس کے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے الیکٹرکس جو ہیں وہ پوائنٹس لائٹ پلکس یہاں پر موجود ہیں لیفٹ سائٹ پر اگر ہم دیکھیں تو یہ اس کی بڑے سائز کی خوبصورت جو ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں کبرز موجود ہیں میں آپ کو ون بے ون کر کے اوپن کر کے چیک بھی کروا دیتا ہوں چھوٹی سی آپ دیکھ سکتے ہیں شیفز ریزائن کی گئی ہے آپ اپنی پرسنل چیزیں یہاں پہ جو ہے وہ لڑک سکتے ہیں سپیشلی ویورز سموکنگ پرسن جو ہے وہ ایزی لی اپنا جو سگریٹ کا پیک ہے اپنا والٹ ہے ووچ وغیرہ ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ ایزی لی رکھ سکتے ہیں یہ ہو گیا اس بیڈروم کی کبرز اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلو جو سامنے وینٹیلیشن ہمیں مل رہی ہے وینٹیلیشن کے ساتھ ہی باہر والی سائٹ پہ بھی گیلری ہے دوسرے روم سے میں جا کے آپ کو چیک کروا دیتا ہوں اس کا اٹیچ واشنون دیکھ لیتے ہیں یہ اس کی شاور سپیش آگیا ہے لیفٹ سائٹ پہ خوبصورت وینٹی ہے اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کموڈ یہاں پہ موجود ہے اور اوپر جو ہے وہ اس کی وینٹیلیشن منڈو اور سیلنگ ڈیزائن آپ اس کا چیک کر سکتے ہیں یہ اس کا سیکنڈ بیڈروم تھا فرسٹ فلور پہ اب میں آپ کو اس کا لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ ایک اور مزید بیڈروم ہے تھرڈ بیڈروم کی اکومڈیشن ہے وہ چیک کروا دیتا ہوں جی سامنے ہمیں کبرز مل رہی ہیں اس بیڈروم کی اور خاصی سپیش آپ چیک کر سکتے ہیں بیک سائیڈ میں چیک کروا دیتا ہوں جی اس کا ویوس یہ باہر اٹیچ واشنون ہے اور اس سائیڈ پہ آپ سپیش چیک کر سکتے ہیں گیزر بغیرہ یہاں انسٹالڈ ہے اور وینٹیلیشن پرپس کے لیے اس سپیش کو جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے گھر کے تمام ایریاز میں جو جہاں جہاں سے آپ نے گھر کے باہر کو کنیکٹ کرنا ہے وہاں جالی والے دروازے آپ نے دیکھے ہوں گے وہ موجود ہیں جی اب چلتے ہیں روف ٹاپ کے جانب تو سیم وہی سٹیرز کا پیٹرن ہے اور اوپر بڑھیں گے اوپر آتی ساتھ ہی لیفٹ سائیڈ پہ ایک واشنون موجود ہے چھوٹی سی سپیس اگر آپ سرونٹ کو یہاں پہ اکومیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اوپشن اویلیبل ہے اس کے بعد ڈور اوپن کر گیا ہم باہر آتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس ہاف سپیس کو جو ہے وہ کور کیا گیا یہاں پہ اچھی خاصی سپیس یہاں پہ ڈیزائن کی گئی ہے پیرٹس وغیر آپ اپنے جو ہے وہ بڑھ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو اوپشن یہاں پہ اویلیبل ہے اور یہاں پہ کاؤنٹر موجود ہیں آپ کچن جو ہے اس کو بھی علایدہ سے اگر آپ یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں تو اوپشن یہاں پہ اویلیبل ہے اب آ چکے ہیں ہم چھت پہ تو باہر فلورنگ کی بات کریں تو تھرو اوٹ چپس کا استعمال ہوا ہوئے اور ڈاگ سپیس بھی ویورز یہاں پہ موجود ہیں ڈاگ وغیرہ آپ رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اویلیبل ہے یہ ہم آ چکے ہیں بلکل گھر کی چھت پہ موجود ہیں اور یہاں سے ویورز آپ اس ہائٹیڈ گھر کا جو ہے وہ ویو لے سکتے ہیں یہ تھرو اوٹ جو ساری سپیس ہے یہ ائرپورٹ سوسائیٹی کا جو ہے وہ سیکٹر ون ہے اس سائٹ پہ میں موو ہوں تو یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا مزید زوم کر کے اسلامباد ایکسپیس ہائیوے جو ہے وہ میں چیک کروا دیتا ہوں آپ کو جی ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں سے ٹرافک روا دوائے یہ بیسیکلی اسلامباد ایکسپیس ہائیوے ہے اور اس کے اوپوزیٹ جو ہے وہ گلبر گرین وہاں پہ موجود ہے اور اگر آپ نے ہائیوے کو ایسیس کرنا ہے تو فائیف منٹ کی ڈرائیو پہ جو ہے وہ اس ہائیوے کو آپ ایسیس کر سکتے ہیں اور ایون راولپنڈی بھی آپ جانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی فائیف منٹ کی ڈرائیو پہ جو ہے وہ آپ مین راولپنڈی روڈ پہ جو ہے وہ چڑھ سکتے ہیں اس کے بعد پرائیس میں نے آپ کو بتا دی تین کروڑ پچاس لاکھ اس آٹھ مرلہ گھر کی جس کی ڈیمنشن تھٹی بائی سیمٹی ہے اس کی یہ آسکنگ پرائیس ہے اور اوپر جو ہے ممتی کے بھی اوپر جانے کے لیے یہ سپیس آبجیکٹ سکتے ہیں ڈیزائن کی گئے سراؤنڈنگ کی سپیس میں نے بتا دی اگر آپ پاکستان کی کسی بھی سیٹری میں گھر کو کنسٹرکٹ یا ڈیزائن کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہماری دیگرے سیل نمبر پر کوڈینیٹ کریں اس گھر کو بائی کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہے آپ اس پر کانٹیک کر سکتے ہیں نیکس فری تک لی اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ